پاکستانی کرکٹ شائکین کے لیے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کا وضابطہ طور پر فیصلہ ہو گیا ہے یہاں تھا کہ پی سی بی نے بابر آزم کو انڈیا میں یہ چیز بتلا دیا ہے کہ ورلڈ کپ آپ کی آخری اسائنمنٹ ہے اور نیکس ہم آپ کو ایز ایک اپٹن جو ہے وہ کیری نہیں کرنا چاہتے اس کے علاوہ پی سی بی نے فیوچر کے کپتانوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیز کرنا شروع کر دیا ہے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں سابقا پاکستانی کھلاریوں سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں زکاہ شب جو ہیں وہ مختلف کرکٹر سے مل کر مشاورت کر رہے ہیں کھل انظمام الحق جو کہ پاکستان ٹیم کے چیر سیلیکٹر ہیں ان نے شان محصول سے بھی ملاقات کی ہے اور جو شائکین اور جو کھلاری بابر اور رزوان میں سے کسی کو کپتان دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی حائشات کو بڑی بری طرح چھٹکا لگنے والا ہے کیونکہ شہین اور محمد رزوان میں سے کسی کو کپتان نہیں بنایا جائے گا اس کے علاوہ محمد عامر اور عماد وسیم جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم میں بہت جلد واپسی کرنے والے ہیں عماد وسیم کو بڑی ذمہ داری دینے کا سوچا جا رہے ہیں موجودہ ٹیم سے بڑے بڑے کھلاریوں کو نکال کر ان کی جگہ پہ ڈیزرونگ پلیئرز کو جو ہے وہ کھلانے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا شب کی کورسی بھی جو ہے وہ ہلنے لگ گیا اور ان کے دن بھی گینے جا چکے ہیں ان کے کسی بھی وقت جو ہے یا کسی بھی دن جو ہے وہ ان کو نوٹیفکیشن کے تھروں جو ہے وہ برخواست کیا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ بلکل تیار بیٹھے نجم سے تھی جو ہے وہ پی سی بھی میں ایک دفعہ پھر آپ کو انٹری لیتے ہوئے دکھائی دیں گے تو پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا میں ورڈ کب میں انتہائی ناکست کر دی دکھا رہی ہے اور اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے کپتان بابر آزم جو ہے وہ بلکل نہ انہوں کا بلہ چال رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اچھی کپتانی کر رہے ہیں اور ان کی کپتانی پہ جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے ان کو کریٹیسائز کر رہا ہے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ تین سے چار سال ہو گئے ہیں تین سے چار بڑے انٹرنیشن ایونٹ آئی سی سی کے ایونٹس میں ان نے کپتانی کر لیئے ہیں لیکن یہ پاکستان کو کوئی بڑا ایونٹ جتوانے میں کامیاب نہیں ہوئے اور ابھی ورڈ کب جو انڈیا میں کھیلا جا رہا ہے اس میں تو پاکستان کی ٹیم میں شدید اختلافات بھی دکھنے کو ملے ہیں اور بابر آزم کی کپتانی جو ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ بابر آزم کے خلاف بات نہیں تھے سننا چاہتے ہیں بابر آزم کو انڈیا میں بتا دیا ہے کہ بھائی جان یہ ورڈ کپ جو ہے وہ اس کے جو باقی میچز رہ گئے ہیں وہ آپ کھیلیے اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ کو ایزے کیپٹن مزید آگے نہیں بڑھائیں گے اور آپ کی جگہ پہ کسی نئے کیپٹن کو جو ہے وہ سامنے لائے جائے گا اور جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ شہین شاہ فریدی یا محمد رزوان میں سے کسی کو کپتان بنایا جائے گا حالانکہ شہین شاہ فریدی کے لیے جو ہے وہ ان کے سوچے شاہد خان افریدی برپور کوشش کر رہے ہیں کہ شہین شاہ فریدی جو ہے وہ ٹی ٹونٹی کے کپتان بانجے میں بھی آپ کو اوڈی آئی میں بھی جو ہے وہ کپتان دیکھنے کو مل جائیں اور وہ اس چیز کی برپور کوشش کر رہے ہیں اور ہر لاہور کلندر اس چیز کی بڑی کوشش کر رہی ہے کہ شہین شاہ فریدی کو جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کا کپتان بنا دیا جائے اور ٹیسٹ میں کسی اور کو کپتان نہیں مل جائے تو میرے پاس خبر یہی ہے کہ شہین شافریدی یا محمد ریزوان میں سے کسی کو کپتان نہیں بنایا جا سکتا یہ بھی پاسیبیلٹی ہے کہ ٹیسٹ کا الگ سے کپتان بنا دیا جائے اوڈیا ایک الگ سے بنا دیا جائے اور ٹیٹ منٹیم کا الگ سے بنا دیا جائے اور ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ شان مسود کا نام سامنے آ رہے ہیں شان مسود سے انظمام الحق نے جو ہے وہ کل ملاقات کی ہے ان نے کائی جاسم ٹوفی میں بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی تھی پہلے جو کاؤنٹی کرکٹ میں بڑی شاندار پرفارمنس دکھائی ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی یا پاکستان کرکٹ کی ہسٹری بھی اسی طرح کی ہے کہ یہ ایک بندے کو ایسے جو جس کی ٹیم میں جگہ نہیں بان رہی ہوتی یا جس کا کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ پلئیر ہے بھی ہے یا یہ کھیلے گا بھی تو یہ اس کو سدنی اٹھا کر جو ہے اس کو کپتان بنا دیتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ یہ دنی میں کہہ رہا کہ شاندار کی ٹیم میں جگہ نہیں بڑتی وہ اچھا پرفارمنس دکھائی ہے بارہ شاندار کا پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے لیے جو ہے وہ کپتانی کے لیے نام آ رہا ہے پڑا لکھا لڑکا ہے اور وہ اچھی طرح اس کو لینگویج بیریئر بھی کوئی نہیں ہے اور وہ اچھی طرح جو ہے وہ اپنی پرفارمنس کو آگے پورٹری بھی کر سکتا ہے دنیا کے سامنے اس کے علاوہ سرفراز احمد کی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر انٹری ہوگی اور کچھ لوگ جو ہے وہ سرفراز احمد کو بھی ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی دینے کا سوچیں کیونکہ ان کے لیے بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ سرفراز احمد ہی مچ بیٹر کیپٹنن دن اینی ایدر پلیئر کرنٹ پلیئر اور سرفراز احمد کو جو ہے وہ ٹیسٹ کا کپتان بنا دینا چاہیے اور اوڑی آئی کے لیے جس کا نام آ رہا ہے وہ وہ بڑا شاکنگ نیوز ہے بندہ ڈیزر بھی کرتا ہے اور میرے خواہ سے اس بندے کو اگر بنا دیا جاتا ہے پاکستان ٹیم کا کپتان تو یہ پاکستان کے ٹیم کو جو ہے وہ بڑے زیادہ دیر تک عرصے تک جو ہے وہ لیڈ بھی کر سکتا ہے خود فرنٹ فرم دی لیڈ کر سکتا ہے لینگویج بیریئر کوئی نہیں ہے اور اس کی خود کی پرفارمیسز بھی اس طرح کی ہیں کہ یہ جو ہے وہ لیڈ فرم دی فرنٹ کرے گا سب کے لیے باقی ٹیم کے لیے مثال بھی بن سکتا ہے میں بات کر رہا ہوں اماد وسیم کی اماد وسیم کے لیے بھی جو ہے وہ باتیں اٹھنے لگ گئی ہیں اماد وسیم کے لیے بھی آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اماد وسیم کو ٹیس کا کپتان کسی اور کو بدا بنا دیں لیکن او ڈی آئی اور ٹی ٹوانٹی کا کپتان جو ہے وہ آپ اماد وسیم کو بنا دیا اور وہ اس میں بڑا کیلیبر ہے اور اس کو کپتانی کا تجربہ بھی ہے اور وہ سارے خرائدی کو ساتھ لے کر چلنے کی بھی اہلیت رکھتا اور اس کے خود کی پرفارمنسز بھی اس طرح کی ہیں کہ عماد وسیم جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کو زیادہ سے تک جو ہے وہ کپتانی کر سکے ساری ٹیم کو اچھی طرح لے کر چل سکتا ہے لیڈ فارم دی فرانٹ کر سکتا ہے جو ہے وہ کرکٹ کھیلنا جانتا ہے اس کے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کرکٹ کو لے کر وہ بڑی اچھی ہے اس کی حاضر دماغی جو کرکٹ میں لازمی جوز ہے کرکٹ کا وہ بڑی اس کی اچھی ہے اور گیم اویرنیس کے بارے میں وہ بڑا اچھی طرح جانتا ہے تو وہ پاکستان کے لئے ایک پرفیکٹ جو ہے وہ اپشن ہو سکتا ہے ابھی شاید آپ کو جو ہے یہ میری بات بری لگے اور یہ آپ کو لگے کہ نہیں یہ خود سے چھوڑ ہے لیکن عماد وسیمیز جو ہے وہ سٹوانگ کینڈیٹ فارد کیپٹینس یا پاکستان کرکٹ ٹیم اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ محمد عمیر کی بھی جو ہے وہ بڑی بہت جنگ پاکستان کی ٹیم میں واپسی ہونے والی ہے کیونکہ نجم سیٹھی ایک دفعہ پھر پاکستان کرکٹ بورڈ میں انٹری لینے والے کیونکہ نواز شریف آ گئے ہیں اور پی ڈی ایم کی دومیٹ بھی ہتم ہو گئی ہے تو اب آصف علی زرداری کی وجہ سے جو ہے وہ زکا شب کو لایا گیا تھا لیکن ان نے چار ماہ میں نا تو الیکشن کروایا اور خود بھی جو ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں اور ان کو شاید کرکٹ کی علف بے نہیں پتا ہے شاہین شاہ فریدی کو جو ہے وہ دنیا کا بہترین بلے بات سمجھتے ہیں حارس روف کو سمجھتے ہیں یہ حسن علی ہے حسن علی کو سمجھتے ہیں حارس روف ہے اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایشیا کا کون سی ٹیم کھیل دی ہوتی ہے تو ان کو کرکٹ کا بلکل نالج نہیں ہے وہ بس مشورے سے چال رہے ہیں کبھی ان کا بیٹا کرکٹ بورڈ کو چلانے لگ جاتا ہے کبھی وہ کرکٹرز کی حساب کا کرکٹرز سے ملتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا کرنا چاہیے تو وہ جو ہے وہ چیز ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں برہر بیڈلی جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں اور ان کی جگہ پہ نوازشیب کی واپسی ہوئے تو وہ ظاہر سی بات ہے جب وہ وزیریازم پیٹرن چیف ہوتا ہے تو موسٹ پابابلی موسٹ پابابلی ایریکشن میں اگر نون لیگ میرے حیال سے جیتے گی تو ان نجم سیٹھی جو ہے وہ آپ کو پرمنٹ پی سی بی کے چیئرمن دکھنے کو ملیں گے اور ابھی بھی ان کی کسی بھی دن جو ہے وہ پی سی بی میں انٹری ہو سکتی ہے اور زکاہ شب کو جو ہے وہ برخواست کیا جا سکتا ہے ان کو کیک ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے پی سی بی میں کیونکہ وہ انتہار درجے کے جو ہے وہ فلاپ ترین جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمنٹ ثابت ہوئے ہیں تو نجم سیٹھی آئیں گے تو پاکستان کی ٹیم میں ویسی بالنگ لائن میں مسئلہ بنا ہوا ہے تو محمد عامر بھی کھیلنا چاہتے ہیں اگر ٹی ٹوانٹی ورلڈ کا بھی آ رہا ہے تو محمد عامر کی بھی بہت جل آپ کو ٹیم میں واپسی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور اماد وسیم کپتان بن گے تو وہ تو لازمی محمد عامر کو جو ہے وہ واپس لائیں گے اور اگر شان مسود بھی بان جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو بھی محمد عامر سے کوئی مسئلہ ہو وہ بھی جو ہے وہ محمد عامر کو واپس لانے کے لئے جو ہے وہ دن رات ایک کر دیں گے تو اماد وسیم اور محمد عامر کی بھی جو ہے وہ واپسی ہونے والی ہے نجم سیٹھی کی انٹری ہونے والی ہے زکا شرف کی چھٹی ہونے والی ہے کپتان کی جو ہے وہ چھٹی ہونے والی ہے اور بڑی خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں بڑے بڑے جو ریلو کٹے ہیں جو پرفارم نکارے جو آؤٹ آف دی فارم ہیں اور لگا تار کھیلے جارے ہیں بابر آزم کے ساتھ دوسری یاری ناتے ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ فائنلی ڈراؤپ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ نئے اور ڈیزرونگ پریئرز کو جو ہے وہ شامل کرنے کا فیصلہ گیا گیا ہے ان میں تین اہم نام تو ہیں سائم ایوب شان مسود چار سائم ایوب شان مسود محمد آمیر اماد وسیم اور عبرار احمد یہ پانچ نام ایسے ہیں کہ یہ آپ کو پاکستان کی فیوچر ٹیمز میں جو ہے وہ کھیلتے ہوئے لازمی دکھائی دیں گے تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر چینجز کرنا چاہتا ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ اکھار پچھار جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور سائم ایوب کیا آؤٹسٹائنگ پرفارمنس دکھائی ہے اس نے کاجیازم تروفی میں پہلی انگ میں فائنل میں اس نے کرچ کی طرف سے کھیلتے ہوئے دو سو رن بنایا دبل سینچری بنائی اور پھر اس نے دبل ہنڈر بنائی اور دوسری انگ میں اس نے سینچری سکور کی ہے اور وہ اس طرح پاکستان کرکٹ کے پہلے بتشمنٹ بن گیا جن نے کاجیازم تروفی کے فائنل میں یا کاجیازم تروفی میں ایک انگ میں جو ہے وہ دبل سینچی بنائی اور دوسرے میں جو ہے وہ سینچری بنائی ہے تو وہ آپ کو ایز اوپنر جو ہے وہ عبداللہ شفیق کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اور میرے خیال سے اگر یہ سارے خلاڑی واپس آ جاتے تو پاکستان ٹیم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اوپر اٹھ جائے گے اور نسیم شاہ کے آنے کی دیر ہوگی پاکستان کی بالنگ لائن دوبارہ جو ہے وہ تگڑی ہو جائے گی تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں I hope you enjoyed the video اور پلیز جو حضراء میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب پہلے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے نیکس موڈیو تک سٹی بلسنس چید یوں اللہ حافظ